آج ہم کچھ سوال جواب کرنے جا رہے ہیں ٹیکھے سوال جواب میجر گورو آریہ سے میجر صاحب آپ کا سواقت ہے؟ سیر خود پر دنے پر آپ کیا لگ رہا ہے کہ ہمارے افغانی جو ہیں جو اس وقت پورا پورا کیمہ بنائے دے رہے ہیں پاکستانی آرمی والوں کا کبھی چار دھر مارے کبھی دو دھر مارے کبھی پولیس والوں کو اڑا دیا کبھی کمانڈوز کو اڑا دیا کبھی کش مطلب پہلے تو اس مہینے میں ایک دو وارد آتے ہوتی تھی ہیں تو روج ہو رہی تو کم سے کم جو ہمت ہے اور جو لڑائی کی جو شدت ہے اس میں تو یہ افغانی جو ہیں پشتون اور بلوچ یہ ان پنجابیوں پر بھاری پڑا رہے ہیں یہ پنجابی آرمی پر؟ سر ایسا ہے کہ یہ جو پنجابی آرمی ہے نا سر پاکستان کے یہ لڑنے والے لوگ تھوڑنا ہے سر تو آیاشی کرنے والے لوگ ہیں if you look at the history of پاکستان even in the history of پاکستان سر آپ history of پاکستان چھوڑیے سر let's forget about history of پاکستان for a minute go pre-independence جو if you talk about the muslim population of that area اگر صرف آپ مسلمانوں کی بات کریں جس area کو ہم آج پاکستان کہتے ہیں چودہ گھر سے پہلے تو پاکستان نہیں تھا لیکن جس area کو ہم آج پاکستان کہتے ہیں وہاں سے پھر وہاں سے جو شہادتیں دیتیں انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لئے تو بلوچوں نے دیتیں وہ تو پشتونوں نے دیتیں سر پنجابی مسلمان نے تھوڑا پنجابی مسلمان نے تو مال بوا کھایا ہے پنجابی مسلمس were always the force of oppression ان کو استعمال کر کے سر بلوچوں کے خلاف لڑائی لڑائی گئی ان کے خلاف پہلے بھی پشتونوں کے خلاف لڑائی لڑائی گئی پنجابی مسلمس i'm talking only about the freedom struggle sir i'm with میرا ایک specific narrow context ہے freedom struggle کا ہوئے ہوں گے میں منہ نہیں کر رہا کہ اس میں freedom fighter نہیں ہوئے لیکن بہت کم تھے they were beneficiaries of the british raj انہوں نے بہت پنجابی مسلمان نے بہت نوٹ کمائے اور خود اپنے مسلمان بلوچ بھائیوں اور پشتون بھائیوں کو مارا ہے یہ پہلے کا سلسلہ ہی ہے بلوچ کے ساتھ مار کا ڈاچ سے تھوڑا نا چل رہی ہے اور میں نے ایک اور بڑی انٹریسٹنگ بات ان کو بتائی تو ان کو بڑا پھر یہ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے آپ کی میں نے بھولا بات میجر کی ٹھیکی ہوتی ہے آپ دھیان سے سنو تو میں نے ان کو کیا بتایا جو آپ نے بولا نا کہ ٹی ٹی پی والے مار رہے ہیں ان کو اور بلوچ مار رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ میں نے بولا یار یہی تو لوگ تھے جو سومنات کا مندر توڑ میں آئے تھے ان کے باپ دادا the invaders always came from the north and the north west وہ یہاں پہ آتے تھے مارتے تھے لوٹتے تھے کاٹتے تھے آپ نے ان کو hero منایا آپ نے اپنے missile کے نام رکھے گوری گزنوی آپ کو بہت اچھا لگا اب وہی گوری گزنوی کی اولادیں آپ کو اب دالی بھی اب ان کو انہی کی اولادیں سر یہ کون ہے یہ سنٹریل ایشیا اور اس کے نیچے آ جائی یہ اوپر سنٹریل ایشن سٹیٹس ہیں یہ تو یو ایس ایس ار کا koncert بعد میں آئے سر پہلے تو یہ منگولیا شنگولیا یہ پورے اوپر والے یہ یہ مغل کون تھے سر originally تو دوس میں ایک استان سے آئے تھے سر یہ لوگ یہ پورا یہ پورا یہ پورا ایریا جو سنٹریل ایشیاں کا یہ ترکستان کہلاتا تھا اور اسی ترکستان سے ایک برانچ انڈیا ہے اور ایک برانچ جو ہے وہ ایناٹولیا گئی وہ جو ایناٹولیا جو ہے وہ جو ترکی کہلاتا ہے ترک نہیں ہے سب ترکستان سے گئے ہوئے لوگ ہیں اور ابھی آپ دیکھیں اس ترکمینستان وہ ویگر والے علاقے کو بھی بولتے ہیں شنگین کو تو وہ جو ایریا ہے اس ترکستان ہے وہ بلکل سریو رائٹ تو سر یہ پورا جو ایریا ہے یہ سب عبدالی و عبدالی کہاں سے آئے یہ جو بھی انویڈر آئے تو میری کہنے کی بات ہے وہ تو اپنا خاندانی دھندہ کر رہے وہ تو آئیں گے پیٹیں گے واپس جائیں گے سر ہزاروں سال سے یہی تو کام کر رہے ہیں وہ لوگ پہاڑوں سے نیچے آتے ہیں ٹھوک کے چلے جاتے ہیں اچھا اس زمانے میں پاکستان نہیں تھا اس زمانے میں یہ تو یونائٹڈ انڈیا تھا تو وہ لوگ انویڈر باہر سے آتے تھے اب پاکستان بن گیا ہمارے لئے اچھا ہے پاکستان بن گیا بیچ میں بفر ہے ڈیلی مار کھا رہے ہیں سرے ڈیلی مار کھا رہے ہیں ان سے آپ کیا رکھتا ہے کہ یہ واقعی جو یہ کہہ رہے ہیں والے تو کئی لوگ چنتہ میں پڑ گئے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے باہر تک کا ایریا جو ہے وہ پشتون کلیم کر رہے ہیں ڈورنڈ لائن تو وہ ویسے بھی نہیں مانتے ہیں نہیں سر اور ڈورنڈ لائن نہیں ماننے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب پاکستان کے اوپر جو چین کا تھوڑا بہت ہاتھ تھا تو انہوں نے چینیوں کے اوپر بھی حملے شروع کر دیئے کابل میں ہی حملے شروع کر دیئے پاکستان ایم بیسی کے اوپر حملے شروع کر دیئے تو یہ جو گرینڈ سٹریٹیجی تھی اور جو پندرہ آگست 2021 کو اس سارے کے سارے پاکستانی جو تھے وہ بڑے مسکرا مسکرا کے بڑی خٹل مسکان کے ساتھ ٹوٹر پر کہہ رہے تھے کہاں بھی اب ویسٹ تو ہمارا سیکیور ہو گیا اب ایسٹ کی باری ہے کہاں ہے وہ سب سر ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے ان کی فوج بھی تھوڑا سا سر انکومپوٹنٹ ٹائپ کی ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹیکٹکس پاکستانیوں کی اچھی ہوتی ہے سٹریٹیجی خراب ہوتی ہے سر وہ وہ لانگ دم ویجن سوچنا امران خان میں تو ایڈریس ٹو دا نیشن کر گیا تھا سر خوشی کے مارے وہ اس کا پھولا نہیں سمایا کہ ذہنی آزادی ہو گئی اور یہ آزاد ہو گیا افغانستان اور آزاد ہو گیا دیور سیکھیں سٹریٹیجی خراب ہوتی ہے انسائی افغانستان اب پتہ یہ لگ رہا ہے کہ تالیبان has got سٹریٹیجی خراب ہوتی ہے انسائی پاکستان والٹی سٹریٹیجی خراب ہوتی ہے وہ ایکسٹلی سر سر آپ دیکھئے نا تاریخی تالیبان پاکستان کیا ہے it is just one of the arm doings of the afghan تالیبان that's it سر انہوں نے بیت کر رکھی ہے سر they have sown an an oath of loyalty to the تاریخی تالیبان پاکستان کی بیت ہے they have sown an oath of loyalty to the afghan تالیبان وہ اکھنزادہ جو بھی ہے ان کا جو head ہے afghan تالیبان کا تو they are very close اور وہ مار رہے ہیں ان کو سر مار رہے ہیں اور آپ نے جو بات کری نا کہ یہ اسلام آباد تک یہ سب اٹک تک تو ایریا دیکھ لیں انہوں نے map جاری کر دیا ہے انہوں نے دیکھئے پاکستانی کتھ رہے ہیں یہ سب پاکستانی یا پھر ابھیب بینک کتھ رہے ہیں تو کچھ ہم وہاں سے there will be some old پاکستانی tricks ایک ہاتھ کو نہیں پتا لگنا چاہے دوسرا آت کیا کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے system کر رکھا اچھا وہ معاملہ فیل ہو گیا کیونکہ کوئی ان کو پیسا نہیں دے رہا اچھا afghan بھی پریشان ہو گئے پاکستان کہہ رہے ہیں یار جب ہم ہم اپنے لئے بھیق نہیں مانگ رہے تم ہمارے لئے بھیق کیوں مانگ رہے یہ بتاؤ انہوں نے طالبان کو confuse کر دیا ہے عادت ہوری چاہیے طالبان کہتا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے بھیق کسی سے طالبان کہتا ہے ہمیں ہم manage کر لیں گے تو پاکستان نے کہنا تمہیں experience نہیں مانگنے کی ہم مانگتے ہیں تمہارے لئے وہ پریشان ہوگے طالبان والے کئی بار ان کے موہ پہ بول چکے ہیں کہ ہمارا نام لے کے ہمارا نام استعمال کر کے ہاتھ جوگ دیں تمہارے ہمارے لئے بھیق مانگو تم اپنے لئے مانگو ہمارے لئے مانگو ہمیں نہیں ہے بھیق کی ضرورت پاکستان پھر بھی insist کرتا ہے ان کے لئے بھیق مانگنا because they feel that ان کا چونکہ اور تو کچھ کر نہیں سکتا نا پاکستان بھیق مانگنے کے لابا تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ بھیق مانگی اگر کچھ پیسہ مل جائے گا تو the taliban will be grateful to pakistan and they will have some sort of influence with the taliban ختم ہو گیا سر ان کا بہت بڑے جوتے پڑے ہیں ان کو افغانستان سے لے گا خون ایسا بہرہ ہے 300 سے اوپر لوگ مر گئے ہیں سر ان کے 300 سے at an average سر ہر سوا دن ڈیرڈ دن ایک پاکستانی شہری مر رہا ہے ہر سوا دن ڈیرڈ دن ایک پاکستانی شہری مر بہت اور یہ سب یہ مار کون رہا ہے سر یہ سیم عبدالی کے اور دررانی کے grandson great great grandson آکے ان کو ٹھوگرائے سے دو جائے خاص بات تو یہ ہے کہ پاکستان پرالا ریکارڈ ہے کہ وہ اپنی پوری casualties بتاتا بھی نہیں سر پاکستان کا ایک اتنا brilliant idea میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ آپ کے ہوش پاکستان جس طریقے سے پروبلم کے ساتھ ڈیل کرتا ہے پاکستان نے پچھلے پانچ دنوں سے یا سات دنوں سے بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کر رکھا ہے انٹرنیٹ بند کر رکھا ہے انٹرنیٹ کیوں بند کر رکھا ہے انٹرنیٹ اس لئے بند کر رکھا ہے بلوچستان کہ کہیں ویڈیوز باہر آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا سب کی ان کے پاکستانی آرمی کے پرسنل کو تھپڑا مار رہے ہیں لوگ you must have seen that video sir they are actually the local slapping پاکستانی آرمی پرسنل saying get out یہاں سے نکلو یہاں سے ان کو تھپڑا مار مار کے نکال رہے ہیں لوگ ہاتھیار نہیں ہے ہاتھیار ہو تو بلوچ گولی مار دیتا ہوں تو this is something that is happening in Pakistan and it's very dangerous but وہی چیز ہے کہ Imran اپنی پولیٹکس میں لگا ہے شہبہ شریف اپنی پولیٹکس میں لگا ہے ان کا تو simple سائد زیادہ پروblem ہے میڈیا بند کر نہ کسی کو پتہ لگے گا نہ پروblem ہوگی they are just waiting for the problem to solve itself old پاکستانی trick سب میڈیا بند کر دو social میڈیا بند کر دو انٹرنیٹ بند کر دو سب once in a while انٹرنیٹ بند کرو acceptable ہم نے بھی بند کر رہا تھا 375 کے بعد sir بند کر رہا تھا سب اب ہمارا کرٹیسیزم کرتے تھے ہاں ابھی انہوں نے کیا کرا ہے کہ ایک مہنے کے لیے 144 لگا دیا سب گودھر ایڈیا میں ایک مہنے کے لیے 145 دن کے لیے سیدھا ایک مہنے کے لیے دارہ 144 no gathering کیونکہ وہ حق دو تحریخ جو چل رہی ہے جو فشرمن کے لیے شروع ہوئی تھی اور ماملوں میں پیل گئی حق دو تحریخ جب ایسٹ پاکستان میں وہ کام بولیٹیشن کرتا سب سنڈا پولیٹیشن اب یہ موٹی بودھی ہے نا یہ لہوری جو ہیں سب یہ موٹی بودھی کے لوگ ہیں they're not intellectuals they send general ticket answer they send an army general to do a politician's job اس نے operation 3 million Bengalis کو مار دیا 1 million Bengali women ویرے and then you know bangladesh came into existence تو یہ ہر سمیں ان کا یہ ہے کہ یہ کوئی بھی جنگ اپنی population کے ساتھ کبھی نہیں آری سریعے they have won all the wars which were fought against پاکستان army has won all wars fought against پاکستان یہ لگے ہاتھوں چائنہ کے بھی بات کر لیتے ہیں جی بلکل چائنہ جو پوری دنیا کو یہ کہتا تھا کہ صاحب کی ہمارا موڈل جو ہے وہ بیسٹ ہے اور ہمارے موڈل کو آپ accept کرو یہاں تک کہ ہمارے ہاں انڈی مکھڑ جی ٹائپ کے لوگ سبان اکل ٹائپ کے لوگ یہ سارے کے سارے کھٹے ہو کے کہتے تھے کہ صاحب کی بھارت جو ہے وہ اس کو چائنیز ویکسین یوز کر لینی چاہیے آج جو چائنہ کا جو ڈیویسٹریشن ہو رکھا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کو ایک طرح سے کوئی وردان مل گیا ہے کہ صاحب کی دونوں فرنٹ پہ جو اس کے نیبرز ہیں وہ ایسی بری طرح سے اپنی پرابلنس میں اُلج گئے ہیں کہ اب ہمارے لیے آگے کم سے کم کچھ دنوں کے لیے تو ایک بریدنگ سپیس مل گیا ہے سر میں آپ کو بات بتاتا ہوں چائنیز جو ویبو ان کا پلاتفارم ہے سوشل میڈیا پلاتفارم ویبو اس کے اوپر فرید فروخت چل رہی ہے انڈین ویکسین کی سر چائنیز ڈونٹ ٹرس چائنیز چائنیز کو بھی پتا ہے کہ چائنیز مال کیا ہوتا ہے ان کو چائنیز مال تیوری ہے چائنیز کو بھی پتا لگ گئی کہ ہمارا مال تو آئی کوڑا تو now they are actually trying to buy indian vaccines on the internet there is news article so indian magazine on the internet they are trying to buy and say that ہم indian vaccine لگائیں گے دوسری چیز breathing space کا مجھے نہیں لگتا کہ breathing space کا کچھ problem لیکن مجھے لگتا ہے کہ india should take advantage of this situation so this situation on both our friends east and west is very beneficial for india we should take diplomatic and military advantage of this situation China بہت بہت برے حال China China جوٹ بولے sir China Pakistan جوٹ بولتے Pakistan پاکستان دوڑا سمیدی پھر بھی کھین نہ کھین چینا بہت بلکل بلاک ڈرہت رہت ہے یہ جو America نے کیا بولا سر آپ کو فتہ بڑی انٹرسٹن کومنت آیا چین کے بارے Americans کا Americans کا یہ کومنت آیا Americans said بھائی سر کہہ رہا ہے کیونکہ ان کا they're on record Americans آج کل کا statement سر yesterday کل کا statement ہے اور ان کا یہ کہہ سر آپ جوٹ بولتے ہو آپ کہتے ہیں لوگ مرے ہی نہیں کسی کو کووید ہے ہی نہیں ہلکا فلکا زکھان ہے ان کے چکر میں تو لاکھوں لوگ مرگئے سر ملینوں دید عالی دو ورل economies were چینی مرہ سری کہہ رہا ہے کم سے کم RT PCI اس to compulsory کری دی ہے بہن سر اور بہت سارے اور دیش بھی جو ہے وہ پا بھائی لگا رہے ہیں صحیح بات ہے کیونکہ وہ ٹرس نہیں کرتے کیسے کیسے جھول بولتے کہ ایک طرف تو وہ لیک ہو رہی ہے 37 million infections in a day اس طرح کی باتیں صاف صاف لیک ہو رہی ہیں دوسری طرف یہ جو ان کے put out کرتے ہیں official documents وہ تین ہجار کے کرتے ہیں جس طرح سے ان کی economy چلتی ہے جس طرح سے ان کے economic data آتے ہیں اسی طرح سے ان کے covid data آتے ہیں سب جھول ہے سر سب جھول ہے ان کا Chinese have found a very simple solution ایک Chinese کو doctor تھا جس نے بولا تھا کہ millions of people are getting infected اس کو گائب کر دیا سر اس کی family کو گائب کر دیا مطلب problem solved ہو گئی اب چینہ میں کووڑ نہیں ہے کیونکہ جس نے بولا تھا کووڑ اس کے پریوار کو گائب کر دیا اور اس کو گائب کر دیا آپ کو لگتا ہے سر کم جون کو آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں یہ کم جون کو کرتا ہے کم جون کو نورتھ کوریا میں اس کو آئیڈیا دینے والا پر یہ چھائیڈز تو ہیں سر وہ تھوڑے سے they are the rural version of China تھوڑا سا نا unsophisticated version of the Chinese اسے بھی یہ کرتے ہیں سر وہ چینیز پروفیسر نے بولا کہ یہ گائب کر دیا اس کے خاندان کو گائب کر دیا تین اس طرف کے نیبر تین اس طرف کے نیبر سر بیلڈنگ اپارٹمنٹ میں سب کو گائب کر دیا یہ ایڈوکیشن کیاپ میں اب اب سب اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں در کے ہمارے کہنے چینیز کو جگہ نہیں ہے کون سا کووڑ وہ تو لکھاں وہ رکھا ہے بچے والی باتیں کر رہے ہیں کو چینیز کو رکھا ہے actually ON frågor گودھے چینیز کو رکھا ہے لیکن گو تا وقت تین اس کے باتیں کرتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں بات ساکرم جہاں اپنے دے کھلوان میں 20% ساڑوں میں دوسرےaps انویٹری ہاں باتیں خب ہے انویٹری 이야 پقط주세요 کہ کھلا اس کو Kel這些 بابو اس ساوڑ گو نائک لانnity ساکھ 20 20 کے نام چھپ گئے چائنہ نے ایک سال کے بعد بولا کہ چار مارے گئے پہلے تو ایک سال تک تو کمارائی نہیں تھا پھر بولا چار مارے گئے پھر بعد میں CIA کی ریپورٹ آئی Sputnik کی ریپورٹ آئی راشیہ سے اور نیوز پیپرز کی ریپورٹ آئی چالے سے اوپر مر گئے تھے وہاں انہوں نے بولا تھوڑا سر وہ صاف موہ پہ جھوٹ بول گئے they'll just lie on the face covid data also you can't trust چائنہ کا آپ trust نہیں کر سکتے آپ کو دیٹا سر